بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر چار اشارہ پانچ کو کانٹینو کریں گے اور کوئیسن نمبر سیون سے شروع کریں گے اس میں کہتے ہیں کہ اس مربع مکمل کرنے کے لیے لیکن کہ تو کمپلیٹ سکوئر ہم کیا ایڈ کریں گے یا کیا سبٹریکٹ کریں گے جیسے پہلے والا ایک سکوئر پلس نائن اب ایک سکوئر پلس نائن کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ایک سکوئر پلس تھری سکوئر اب مربع مکمل کرنے کے لیے آپ بس ایدھر دو پاسبیلٹیز ہیں ایک تو یہ کہ پلس لگا کے 2 انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم یا مائنس لگا کے 2 انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم کر دیں یہ کریں گے تو یہ پلس سکس ایکس ہوگا یہ مائنس سکس ایکس ہوگا ٹھیک ہے تو اس روٹ کے تحت جاتے ہیں تو آپ یہ چیز ایڈ کریں گے اس روٹ پہ جاتے ہیں تو یہ چیز سبٹریکٹ کریں گے اس روٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا جو مربع بنیں گا وہ ایکس پلس تھری کا سکوئر ایسے بنیں گا اس روٹ پہ جاتے ہیں تو ایکس مائنس ری کا سکوئر بنیں گا ٹھیک ہے تو جواب چک کر لیا جائے تو بلکل ٹھیک ہے یہاں پلس سکس ایڈ کریں گے ہیں مائنس سکس لگائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا مربع مکمل ہو جائے گا پار ٹو کرتے ہیں سوال کا وائی سکوئر پلس وان آور فور یہ بھی وہی بات ہے اس کو آپ لکھیں گے ایسے لکھ سکتے ہیں ایسے یعنی کہ ایک طرح سے ایک فرس ٹرم کا سکوئر پلس سیکنڈ ٹرم کا سکوئر آ گیا آگے پچھلے سوال کی طرح دو پاسبیلٹیز ہیں ایک یہ کہ پلس ٹو انٹو فس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم لگا دیں دوسری قویلٹیاء یہ کہ کہ منس کر دیں ٹو انٹو ہوا فس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم یہ کرتے ہیں تو بسکل یہ ٹو ٹو سے Canada ژے گا آپ نے simplyGo還ٹ کرنا ہے یہ آپ نے simplyGo還 Trading اگر اس روٹ سے جاتے ہیں تو آپ پلس 1 ٹو کا مربع بنا رہے ہیں اس روٹ سے جاتے ہیں تو مربع بنا رہے ہیں لیکن جواب آپ کا یہ اور یہ ہے چیک کر لیا جائے ٹھیک ہے تیسرا والا پارٹ بھی در ہی کر لیتا ہے تیسرے والے پارٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے 9a²b²-12abc اس کو اب کیا لکھ سکتے ہیں اب یہ سکوئر والی ٹرم ہے تو اس کو 3ab² لکھ سکتے ہیں یہ سکوئر والی ٹرم نہیں ہے اگر سکوئر والی نہیں تو یہ ٹرم کیا ہوگی جس کو 2ab والی یا مائنس 2ab والی ٹرم ہوتی ہے جس میں 2 into 1st term into 2nd term غالباً یہ وہ والی ٹرم ہے تو مائنس والی ہے تو 2 میں لیتا کر لیتا ہوں اب اس کے ایک طرح سے میں فیکٹرز بنا رہا ہوں اب مجھے پتا ہے کہ یہ ٹرم آنی چاہیے کیونکہ 1st term ہوتی ہے اب ادھر کیا ہوگا کہ یہ مکمل ہو جائے 12abc بن جائے یہ کتنا بنتا ہے 6ab بنتا ہے تو 12 کرنے کے لئے ٹرم لگانا پڑے گا اب میں نے اس ٹرم کو ایسے کر کے لکھا لیکن اس سے مجھے صاف پتا چل گیا کہ مجھے مزید سکوئر مکمل کرنے کے لئے کیا لگانا ہے کیونکہ یہ میری پہلی ٹرم ہو گئی اور یہ میری دوسری ٹرم ہے تو مجھے یہاں پہ دوسری ٹرم کا مربع ہے اب مکمل کرنے کے لئے تو دوسری ٹرم کا سکوئر ایٹ کرنا پڑے گا تو 2c کا سکوئر مجھے ایٹ کرنا پڑے گا یہ چیز تو میں نے کیا ایٹ کیا ہے 4c سکوئر ایٹ کی گا تو میرا مکمل مربع ہو جائے گا جواب بھی ٹھیک ہے اب پارٹ نمبر 4 کرتا ہوں اس میں وہ کہتے ہیں x سکوئر پلس y سکوئر مائنس x y اب دیکھیں x سکوئر یہ ہو گیا y یہ ہو گیا اب فارمولے کے مطابق کیا ہوتا ہے مائنس 2x y آنا چاہیے 2 انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم ٹھیک ہے یہ اس کے ایکوال ہے لیکن یہ میں نے مائنس 2x y لکھ دیا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ x y ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل چیز بلکہ اس کو میں ذرا سمپل طریقے سے بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا نا ذرا لوجک تھوڑا ذرا ٹیڑا ہو گیا ہے تو آپ کو کنفیوز نہ کریں یہ ہے نا x y فارمولا کہتا ہے فارمولا کہ x سکوئر پلس y سکوئر مائنس 2x y ہونا چاہیے یہاں ایک x y ہے تو اگر میں ایک اور x y ایسے لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا مائنس 2x y تو فارمولا مکمل ہو جائے گا نا یہ والا تو جو چیز میں سبٹریکٹ کر رہا ہوں وہ کیا ہے x y جواب بلکل ٹھیک ہے مائنس x و لکھا اچھا انہوں نے ایک اور پاسیبیلٹی بتائی جو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی لیکن وہ ٹھیک ہے وہ پاسیبیلٹی دوسری پاسیبیلٹی ہے کہ اگر آپ x سکوئر بلس y سکوئر یہ مائنس x y ہے نا اب یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ اس فارمولا کے مطابق x مائنس y کا مربع بنایا نا اگر میں پلس کا بنانا چاہوں تو پھر کیا ہوگا اگر میں ادھر پلس 3 x y لکھ دوں یعنی کہ 3 x y ایڈٹ کر دوں تو یہ چیز کیا بن جاتی ہے 2 x y بن جاتی نا ابھی 2 x y بنتی ہے تو پھر یہ مربع x پلس y کا مربع بنا مربع بنے گا تو اگر میں رپیٹ کرا ہوں x مائنس y کا مربع بنانے کے لیے x y کو سبٹرائٹ کر دیں اور x پلس y کا مربع بنانے کے لیے 3 x y کو ایڈٹ کر دیں question number 8 اب ہے question number 8 میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے product معلوم کرنا ہے P کو P اور R کو میں نے ملا دیئے یعنی کہ حاصل ضرب پہلا والا part ہے 2A plus 2B into 2A minus 2B یہ تو فامولہ ہے first term plus second term into first term minus second term دیکھا ہوتا ہے first term کا square minus second term کا square یہ کیا ہوتا ہے 4A square minus 4B square یہاں پہ میں نے فامولہ لگا کے آسانی سے یہ حل کر لیا جواب میں چیک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہے پہ دیکھ رہا ہوں پیچھلے سوال کے کچھ parts miss تو نہیں ہوگی مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے miss ہو گئے کیونکہ میں نے چار تک کیوں اس میں پانچ اور چھے دو parts ہو رہا ہیں تو چلیں 8 کا ایک part ہو گیا ہے میں واپس آتا کوئسہ نمبر 7 پہ اس کا پانچوں پارٹ کرتے ہیں وہ ہے x4 plus x2 plus 1 یہ بھی مربع ہے یہ بھی مربع ہے لیکن آپ جناب اور یہ بھی مربع ہے اپنی جگہ پہ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو مربع لیتا ہوں x2 کا اور یہ مربع اس کو consider کرتا ہوں تو پھر جو ادھر کے آنا چاہیے مربع مکمل کر لیں کے لیے 2 into first term into second term second term میں صرف 1 نہ ہوں تو 2 x2 آنا چاہیے اب میرے پاس صرف x2 ٹھیک ہے نا تو میں ابھی چونکہ اس ہی کو لکھ رہا ہوں تو میں ادھر 2 نہیں لکھ سکتا ٹھیک ہے تو مربع مکمل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر میں کیا add کروں گا plus x2 plus x2 کروں گا تو یہ 2 x2 ہو جائے گا تو اس سے میرا مربع مکمل ہو جائے گا اور کون سا والا ہوگا x2 plus 1 والا آچھا یہ تو ہو گیا x2 plus 1 والا مربع اگر میں ادھر minus والا مربع بنانا چاہوں x2 minus 1 والا تو جیسے ہم نے پچھلے ایک پارٹ میں کیا تھا تو پھر میں کیا کروں گا کہ x2 plus یہ plus x2 کرنے کے پیجے اگر میں minus 3 x2 کروں x2 اور minus 3 x2 مل کے کیا ہو جائے گا minus 2 x2 minus 2 x2 کے ساتھ یہ مربع x2 minus 1 کا بنے گا تو یا میں یہ چیز add کر دوں یہ مربع بنال لوں یا میں یہ چیز subtract کر دوں اور یہ مربع بنال 7 کا چھٹا پارٹ تو again یہ دو مربع ہیں حالانکہ مربع یہ بھی ہے لیکن یہ ہم اس کو ab 2 ab والی form میں use کریں گے اب فامولے کے مطابق یہاں پہ کیا آنا چاہیے minus 2 ab آنا چاہیے ساتھ میں minus لگا دیتا ہوں اگر میں یہ add کر دوں تو یہ minus 2 ab ہو جائے 2 a square b square sorry اس سے مربع مکمل ہوگا کون سوالا ہوگا a square minus b square والا تو یہ میں بنانے کے لئے کیا کروں گا اس چیز کو subtract کروں گا میں چیک بھی کر رہا ہوں اچھا اب میں دوسری possibility کرنا چاہوں اور میں plus بنانا چاہوں دیا آپ کو یہ مجھے 2 a b لانا تو 2 a b لانے کے لئے مجھے اس کے اندر plus 3 a square b square ڈالنا پڑے گا جب میں ڈالوں گا تو پھر 2 a square b square آئے گا اب جو مربع بنے گا a square plus b square والا مربع بنے گا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس case میں مجھے یہ یہ چیز ڈال کرنی پڑے گی question 7 مکمل ہو گیا 8 کا ایک part میں کر چکا ہوں 8 کا میں دوسرا part کرتا ہوں وہ ہے 1-m into 1 plus m product معلوم کرنا ہم نے یہ formula a minus b into a plus b والا پہلی term کا square minus دوسری term کا square تو یہ آگیا 1 minus m square سیدھا 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 اب ہے question number 8 کا third part اس میں وہ کہتے ہیں x plus 8 کو ضرب دیں x plus 1 سے حالانکہ اس کا formula نے دیا ہے وائی چوتھا formula لیکن میں نے کہا اس کو یاد کرنے سے بہتر ہے بندہ ویسے ضرب دے لے تو میں ضرب دے رہا ہوں کیونکہ سوال میں نے یہ نہیں کہ آپ کو لیا لگ ہے x square plus x plus 8 x plus 1 آگیا x square plus 9 x plus 1 answer آگیا آپ کا آسان سا ہے آگیا نہیں x plus 1 نہیں 8 آگیا 8 آگیا 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 number 8 4 part 4 part میں x plus 1 کو ضرب دیں x square plus 1 سے x into x square plus 1 plus 1 into x square plus 1 x cube بن جائے ga plus x plus x square plus 1 x cube plus x square plus x plus 1 یہ 1 لکھا آگیا ٹھیک ہے question number 8 کا 5 part وہ 2 x plus 5 into 3 x plus 6 x آتا ہے 2 x لے 3 x plus 6 x multiply کر دیں plus 5 3 x plus 6 x 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 question number 8 کا last part وہ ہے 2x plus 3y into 3x plus 5y 2x کو ضرب دے دیں 3x plus 5y سے اسی صرف پھر یہ plus 3y کو ضرب دے دیں 3x plus 5y سے یہاں جائے گا 6x square plus 10xy 9xy plus 15y square تو 6x square plus 19xy جمع کر لیا ہے plus 15y square میں جواب چیک کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی exercise 4.5 ختم ہوئی اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ٹاپک 4.6 شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی